السلام علیکم بھائیو میں ہوں فروح اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رپیرنگ ورڈ آج اب آپ کو مونی لیکس مشین کو گھر کے اندر اس کی موٹر رپیر کرنے کا یا تبدیل کرنے کا آسانی سے طریقہ بتائیں گے آئیے آپ کو یہ طریقہ بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کی روپٹ کو یہ جو روپٹ ہے اس کو کھول لینا ہے تاکہ موٹر کو آسانی سے کھولا جا سکے کیونکہ روپٹ کو پہلے کھولا جاتا ہے کیونکہ یہ انٹی کلاک وائز ہوتی ہے اس کے نیچے کوئی بھی پیج کا ساتھ پسائیں اور اس کو انٹی کلاک وائز کھول لیں یہ کھولنے کے بعد آپ کو پیج کھولیں گے تو پھر یہ موٹر بھا رہے گی اس کو اب ہم یہ روپٹ ہم نے کھول لی اب اس کے ہم پیج کھول لیں گے کیونکہ پیج جو ان سے ہوتے ہیں جب کھول جاتے ہیں تو اگر روپٹ نہ کھولی ہو تو باڑی اترتی نہیں ہے تو اس کو اپنے پہلے روپٹ اتار لیں گے کسی بھی چیز کی مدد سے نوز پلاس یا پلاس کی مدد سے اپنے روپٹ کھول لیں گے انٹی کلاک وائز اس کے بعد اپنے پیج کھول کے باڑی کو اتار لیں گے اب یہ دیکھیں موٹر کی حالت آپ دیکھ لیں کہ یہ جھگ خراب ہونے کی وجہ سے یہ موٹر جن سے یہ خراب ہوئی ہے اس کے اندر پانی چلا گیا تھا احتیاط نہیں کی گئی اور اسے چلاتے رہے ہیں جس کے وئے سے یہ خراب ہوئی ہے اب آپ نے اس کا سمپل اس اس طرح آسانی کے ساتھ یہ کلپ کھول لیں اور اس کے یہ ریکھیں یہ سارا پانی ہی گیا ہوئی ہے اس کے اندر یہ پانی جانے کی وجہ سے یہ شارٹ ہوئی ہے تو آپ نے جب بھی گھر میں جوسر وغیرہ استعمال کریں کوئی بھی کسی قسم کا جوسر ہو تو کوشش کریں کہ جھگ خراب ہو لکھی جو تو اس کو روپیر کریں تاکہ بڑے مسئلے سے بچا جا سکے اب ہم یہ نئی موٹر اس میں فٹ کریں گے یہ کوپر کی موٹر ہے اچھی موٹر ہے اس میں دو تین قسم کی آتی ہیں یہ اچھی موٹر ہے کوپر میں جو ان سے ہے مارکیٹ سے یہ مل جاتی ہے یہ امپورٹنڈ موٹر ہوتی ہے بہت سے آتی ہے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ اس کی ربٹوں کے اندر اس کی فٹنگ کر دی جاتی ہے یہ ایک تھیمر کے ساتھ کلپ میں اس کو اس کو ہم فٹ کر دیتے ہیں ابھی ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اس کو ہم واش کر سکیں اگر آپ گھر میں ہوں گے تو اس باڈی کو اچھی طرح واش کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو واش کا سسٹم نہیں ہے تو آپ اس کو اچھی طرح واش کر کے تو اس کو موٹر کو فٹ کر سکتے ہیں تو یہ جن سے نا سب سے آسان طریقہ ہے اس کو موٹر کو فٹ کرنے کا اکثر لوگ اس کو ربٹ کھولے بغیر زور لگاتے رہتے ہیں اس سے باڈی بغیرہ یہ وہ توڑ جاتی ہیں یا صحیح فٹ نہیں ہو پاتی تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر کے اندر تین چار منٹ پانچ منٹ میں آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ فٹ ہوگی اب ہم اس کو فائنل کریں گے یہ پیچ لگا کر رہے ہیں اس کو فائنل کریں گے یہ بہت آسان ہوتا ہے اس کے اندر تو اس کا جن سے آپ اس کو فیڈنگ شیٹنگ جن سے ہوتی ہے بہت آسان ہے سب سے آسان اور اچھی مشین مونی لیکس کی ہوئی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں اور جن سے اس کو اس کے بیل آئیکن کو بھی بٹن کو پریس کریں یہ ہمارا کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اب ہم اس کے اندر بس یہ ربٹ ایڈ کریں گے ربٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو فینش کرتے ہیں فائنلی ہمارا یہ موٹر کا ورک چینج کرنا مکمل ہوا گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اس پر کمیٹ ضرور کریں کوئی چیز پسند نہ ہو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ضرور ہمیں کمیٹ میں بتائیں ہم آپ کے ہیلپ کریں گے خوش رہیں اپنا خیار رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ